آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے 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 وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی The Blank Page Official کے فیسوڈ پیج پر کل میں نے یہ نیوز شیئر کی تھی کہ اسرائیل میں یروشلم ڈے منایا جا رہا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی وہاں پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے کیونکہ اس روز یہودی یروشلم پہ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کی انیورسری مناتے ہیں کہ اس روز ہم نے مظلوم فلسطینیوں سے ان کی زمین یورپ سے آ کر یہ کہہ کر چھینی تھی کہ چار آزار سال پہلے یہاں پر تو ہمارے زیادہ پردازہ رہتے تھے اس لئے تم اب نکلو یہاں سے یہ زمین ہماری ہے ہر سال اس روز جھگڑے ہوتے ہیں یروشلم کے اندر کیونکہ انتہا پسند جو زائنسٹ ہیں وہ پولیس اور فوج کی سرپرستی میں ایک جلوس نکالتے ہیں ایک ریلی نکالتے ہیں جس میں یہ نارے لگتے ہیں کہ عربوں اور مسلمانوں کے لئے یروشلم میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کو ختم کرو اس سے فاشزم کو ویسے انڈیا کے اندر ہندتوہ کے گنڈوں نے بھی کوپی کیا ہوا ہے تیمپل آف سلمان اور مسجد اقصہ کے تنازع سے کوپی کر کے ہندتوہ کے گنڈوں نے یہ ڈراما گھڑا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر کبھی رام تیمپل ہوا کرتا تھا ایک اور بڑی سیملیرٹی ان دونوں کی بیچ یہ ہے زائنسٹ کے بیچ اور ہندتوہ کے گنڈوں کے بیچ جس طرح ہندتوہ کے گنڈے ہندو مذہبی تہواروں میں پولیس کی پروٹیکشن کے ساتھ سرکاری سرپرستی میں مسلم آبادیوں کے اندر جا کر جان بوچ کے جلوس نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو پرووک کرتے ہیں ان کے خلاف نعرے بادی کرتے ہیں یروشلم ڈے کے موقع پر بھی انتہا پسند جو زائنسٹ یہودی ہیں یہ مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر زبردستی ان کے علاقوں کے اندر سے جلوس گزارتے ہیں اور شدید نعرے بادی کرتے جاتے ہیں ان کے علاقوں کے اندر سے اسی لئے میں نے کل اپنے فیس بک کی پوسٹ پر لکھا تھا کہ ایک خطرہ ہے یہاں پر حالات خراب ہونے گا کیونکہ اس روز اکثر وہاں پر کلیشز ہوتے رہتے ہیں مطلب کافی سالوں سے یہاں پر یروشلم ڈے کے موقع پر کلیشز ہوتے ہیں اب آج کچھ گھنٹہ پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ مارچ اور جلوس جو ہے نا وہ وہاں پر شروع ہو گئے ہیں یروشلم میں اور اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ کئی سو انتہا پسند زائنیس جو ہیں وہ مسجد اقصہ کے اندر گز گئے ہیں الجزیرہ کہہ رہا ہے چند گھنٹے پہلے کی یہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پاکستان یا بنگلہ دشمی میں سے میڈیا یہ جہالت دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے مجھے نہیں پتا اور اگر نہیں دکھا رہا تو کیوں نہیں دکھا رہا یہ سوچنے کی بات ہے اچھائے نہیں چھوڑ دیں اس کو ان کو نہیں دکھانا نہ دکھائیں لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی بھی چیز اب وہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی الجزیرہ خبر لگا رہا ہے کہ مسجد اقصہ کے اندر یہ گھسے ہیں اچھا میرے سورسز کے مطابق یہ صبح کو وہاں گھسے ہیں مطلب مسجد اقصہ کے اندر صبح گھسے ہیں ابھی جلوس شروع نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی جو ان کا ایک انتہا پسند سیاستدان ہے جیوش نیشنل فرنٹ ایک وہاں کی اسرائیل کی پارٹی ہے اس کا جو لیڈر ہے اتامر بن گیور اتامر بن گیور جو ہے یہ کچھ سو اپنے ہواری لے کر مسجد اقصہ میں آج صبح گھسا ہے اور ان انتہا پسندوں کا نظریہ بے سے یہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصہ گرانی ہے اس کی جگہ پر ہم نے تھرڈ ٹیمپول جو ہے ہمارا وہ بنانا ہے تو اسی چند لونڈے لپاٹے لے کر بھی وہ حرم القدس میں بڑا بہ آسانی گھس جاتے ہیں یہ چھوٹی سی پارٹی ہے یہ جو جیش نیشنل فرنٹ ہے یہ کوئی بڑی پارٹی نہیں چھوٹی سی پارٹی ہے لیکن سرکاری سرپرستی بہرحال اس کو حاصل ہے اپوزیشن میں ہے نیتن یہو کے قریب ہے موجودہ جو سرکار کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو ضرورت صرف ایک چیز کی ہے اور وہ ہے امریکہ کا گرین سگنل امریکہ سے گرین سگنل جب بھی ان کو ملے گا یہ مجد اقصہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ رسائی تو ان کی ہے نا آ جا سکتے ہیں وہاں پر آرام سے تو جتھے جب آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں پولیس پروٹیکشن میں تو وہ نقصان بھی وہاں پر کر سکتے ہیں صرف ان کو گرین سگنل امریکہ سے چاہیے بی بی سی نے آج رپورٹ کیا ہے کہ یروشلم تینشنز ہائی اہیڈ آف ازرائیل یوت فلیگ مارچ دیکھیں گزشتہ سال یہ جو گیارہ روز والی ہماس اور ازرائیل کی جنگ ہوئی تھی وہ بھی اس وجہ سے ہوئی تھی جس میں ہماس نے آدھا ازرائیل ویسے پیرلائز کر کے رکھ دیا تھا ہزاروں راکٹس مارے تھے انہوں نے اور پھر روس کی ازرائیل کو دی گئی دھمکی پہ یہ جنگ ختم ہوئی تھی وہ بھی اس لیے واقعہ ہوا تھا جنگ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے یہی ارکدیں کی تھی اور مجید اقصہ کی بے ارمدی کی تھی جس پر ٹینشنز بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر گئے تھے گزشتہ سال یہ ہوا تھا کہ آٹھ مائی کو لیلت القدر تھی مسلمانوں کے لیے مقدس دن ہوتا ہے لیلت القدر کا آٹھ مائی کو لیلت القدر تھی اور نو مائی کو یروشلم ڈے تھا گزشتہ سال تو ازرائیل نے یروشلم کی جو مسلمان آبادی ہے شیخ جرہ وہاں پر سب سے بڑی مسلم آبادی ہے یروشلم کی شیخ جرہ کا علاقہ تو شیخ جرہ میں انہوں نے فوج ڈپلائے کر دی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نہ وہاں پر جو غیر قانونی کنسٹرکشنز ہیں جو اللی گل آبادی ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ مسلمانوں کی گھروں کو توڑ رہے تھے تو شیخ جرہ میں انہوں نے فوج ڈپلائے کی اور اس کے بعد مسجد اقسام میں بھی فوج لگا دی تھی اس پہ ہماس نے ان کو اٹی میٹم دیا تھا کہ شام تک چھ بہے تک آپ فوجیں نکالیں نہیں تو پھر تیار ہو جائیں جب اردوس ہونے کے لیے تو ادرائیل نے فوج نہیں نکالی تھی الٹا انہوں نے شیخ جرہ میں مزید کریک ڈاؤن ٹیز کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر ہماس نے راکٹس کی برسات ایک طرح سے شروع کی تھی اور گیارہ روز تک جنگ جاری رہی تھی اس بار بھی وہی سیم چیز مجھے ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی اس لئے میں نکل اپنے فیس بک کے پیج پہ یہی لکھا کہ کچھ یہاں پر گڑ بڑ ہونے جاری ہے کیونکہ سیم گزشتہ سالور جو سسٹا میں وہی بنتا جارہا ہے انتہا پسند جو یہودی ہیں دوبارہ مسجد اقسا کے اندر بھی جارہے ہیں دن دناتے پھر رہے ہیں اور مسلمان آبادیوں کو بھی پرووک کر رہے ہیں اور حماس نے اس بیچ وارننگ دے دی ہے دوبارہ کہ تمہیں ہم لاسٹیئر کی طرح پھینٹی لگائیں گے یہ حرکتیں بند کر دو باز آ جاؤں ان سے یہ حماس والوں نے کہا ہوا ہے رائٹرز کہہ رہا ہے کہ حماس چیلنجز اسرائیل اور نیشنلسٹ فلیگ مارچ ان یروشلیم تو حالات زیادہ اچھے ہیں نہیں انتہائی ٹینس محول ہے وہاں پر اور کوئی بھی یہاں چھوٹی سی گڑھ بڑ دوبارہ ریجن کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے حماس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ریڈی ہیں ریسپونڈ کرنے کے لیے اگر وہاں سے کوئی گڑھ بڑ ہوئی تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ادھر سے حضب اللہ جو ہے کیا وہ کاروائی کرے گی یا نہیں کرے گی یہ دیکھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے ترموائل ہے وہاں پر بھی ان کی الیکشنز ہوئی ہیں لیکن وہ الیکشنز میں نوجوان وہاں کے نہیں مان رہے وہ بھی پک گئے ہیں بالکل ان کا جو عجیب سا کنسٹیٹوشن بنا ہوا ہے مذہب کے نام پر بنا ہوا ہے کنسٹیٹوشن کی ہمیشہ صدر فلا مذہب کا ہوگا وزیراعظم فلا مذہب کا ہوگا سپیکر جو ہوگا فلا مذہب کا ہوگا کبھی اس پر میں بات کروں گا کہ ان کا کنسٹیٹوشن ہے کس طریقے کا تو وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ نہیں مان رہے الیکشنز ہوئے ہیں لیکن وہ حضب اللہ اچھا جو شیعہ میجورٹی علاقے ہیں وہاں پر حضب اللہ کو اور جو ان کی دوسری پارٹی ہے شیعہ پارٹی ہے دوسری بھی وہ میجورٹی کھو بیٹھے ہیں یعنی کہ جو اہل تشیعہ لوگ ہیں انہوں نے دوسری پارٹیوں کو بھی ووٹ دیئے ہوئے تو وہاں پر ایک الگ سے ایک ٹرموائل لگا پڑا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ حضب اللہ یہاں پر آئے گا یا نہیں آئے گا اگر ٹینشنز یہاں پر ہوتے ہیں لیکن لاسٹ یئر بھی حضب اللہ کی بنا ہی حماس نے بھاری نقصان پہنچایا تھا اکیلا حماس لڑا تھا اور تھوڑا سا میرے خاصل میں اسلامی جہاد نے بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا ان کا کنٹریبیشن تھا وہ الگ سے ایک جماعت ہے اسلامی جہاد اور یہ حماس جو ہے وہ الگ سے جماعت ہے تو لاسٹ یئر بھی حماس اکیلا لڑا تھا یہ جو گیارہ دن والے جنگ تھی اور اس نے اکیلے نے ایک تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا تھا سورٹی فیفٹی پرسنٹ کے لگ بگ اسرائیل جو تھا اس کو پیرلائز کر کے رکھا ہوا تھا آدھی آبادی زیر زمین بنکرز میں چلی گئی تھی تو لاسٹ یئر پتا چلا تھا کہ یہ حماس پرانی حماس نہیں ہے کہ نئی حماس اوبر کے سامنے آئی ہے اور ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانز لیول گئے ہیں اور ان کی جو سٹریندھ ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے حماس نے وارننگ جاری کر دیئے اب سیچویشن یہ ہے کہ دونوں طرفوں میں سے تو رشیہ کے انٹرونشن پر یہ جنگ ختم ہوئی تھی رشیہ نے ایک دھمکی دی تھی اسرائیل کو اس کے بعد انہوں نے اچانک سے رات کو اعلان کیا تھا دو تین بجے رات کے اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں اور دونوں سائٹس نے وکٹری ڈیکلیئر کر دی تھی لیکن اس بار تو رشیہ خود انگیج رہے تو وہ آئے گا ان کی مدد کو یا نہیں آئے گا جنگ بندی کرائے گا یا نہیں کرائے گا یہ دیکھنا پڑے گا چائنا کو نظر رکھیں چائنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرمین کریں اس بار اگر یہاں پر کریسز شروع ہوتے ہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو چائنا کی طرف یقینی طور پر دیکھیں گے کیونکہ چائنا کا جو رول ہے وہ میڈلیسٹ کے اندر اس وقت بہت زیادہ میرے خیال سے امریکہ جتنا ہی انفلیونز ان کا بن گیا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ یو اے سعودی اور دوسرے جو جی سی سی کے مامالک ہیں ان کے اس وقت آئیڈیل ریلیشنس نہیں ہیں وہ کئی معاملات تو ان سے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن سے خوش نہیں ہیں تو چائنا یہاں پر کچھ رول پلے کر سکتا ہے ان کا انفلیونز یہاں پر بڑھ رہا ہے